ایکسپریس میں آپ کا سواگتہ میں ہوا آپ کے ساتھ دیپک بطور یارو کرتے ہیں خبروں کے اور مکی منتری بوپیش بگھیل نے دوسری جن چوپال لگائی انہوں نے پردیش بھر سے آئے ہزاروں لوگوں سے ان کی سمسنے سونی اور نراکرڑ کے ندیش دیئے مکی منتری کے ساتھ گرہ منتری تامر درج سہو اور محلہ والوکا سمنتری انیلا بھیڑیا بھی اس جن چوپال میں موجود تھی جن چوپال بھیڈت ملاقات کے کارکرم کا جائزہ لیا ہمارے راجنیتک سمپا دھکرو پیش گوپتہ میں مکی منتری بھوپیش بگھیل دوسری بار بھیڈ ملاقات کریں گے جن چوپال لگائیں گے لوگوں کی لمبی لائن پردیش کے لگلے حصوں سے لوگ امیدوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں کچھ لوگوں میں گصہ آئے کہ لمبی لائن کیوں ہیں کچھ لوگ امیدوں کے ساتھ یہاں پہ پہنچے ہیں آپ بتائیے کہاں سے آئے ہیں جی میں یہاں ہوں راہبور کے ہیں جی تو کیا سمسیاں لے کر پہنچے ہیں میری سمسیاں یہ ہے ہر جگہ میں آگے دن دیتا ہوں مگر میری سنوائیت کین نہیں ہو چاہی ہے سنوائیت کین کس کی سرینی کشت ہے میرے کو بھاری یہ مسنیری دوارہ چلتا ہے اس کے ریبورٹ دوارہ میں دکھا رہا ہوں آپ آگے دن چلی ٹھیک ہے آپ اپنی سرینی سمسیاں کو لے کر پہنچے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بھیڑ کو کنٹرول کرنا پولیس کے لیے چھنوٹی بنی ہوئی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں جسپر جیلے سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا دیو کمار یادو آجا یادو جی یہ بتائیے کیا سمسیاں لے کر کیا ہیں ہم لوگ آجادی کے ستر ورس جانے کے بعد جسپر جیلہ جو پتھرگڑی شیتر ہے آج تک بھکاس کے کسو دور ہے وہ بھکاس کارے مانگنے کے لیے ہم مکہ مندری سے ملنے آئے ہیں اچھا کیا بھکاس کارے بھکاس کارے کہیں پول پولیا سسی روڑ کبھی بنا ہی نہیں ہے وہاں پہ کونسی جگہ پہ پتھرگڑی جسپر جیلے میں جہاں پتھرگڑی کی شروعات ہوئی ہے آج تک سڑک بیجلی پول پولیا کسی پرکار کوئی کائم نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ کون کون آیا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ سارے لوگ ہیں اس میں کوئی آدیباسی بھی ہے کیا نہیں ہے گہر آدیباسی ہیں آپ لوگ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ ساتھ لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ کون آیا ہے جب سے سرکار بدلی ہے تب سے ریت اور گھٹی کا ریٹ بڑھ گیا ہے جس کے چلتے پورا نیو بکاس کارے رکھا پھر چکا ہے اور ریت جو بارہ ہزارے میندے سے سولہ ہزارہ ہزارہ ہزارے میندے ریت کی سمسیہ ایسی کو لے کر کے شکارت میں کہاں سے آیا ہے جنپت سے آیا ہوں تو سولہ ہزار جنپت سے آئے ہوئے ہیں آپ اچھا آپ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں جی بتائیے جو ان کے بارے میں برسانی ہو رہا ہے سر کہ پات سال سے چمانگن کے لئے ہم لوگ بھوم رہے ہیں اور یہاں تک نیتاگیری بھی کانگریس کا ہے تو نیتاگیری بھی کر رہی ہے کانگریس کی چمانگن کرنے نہیں جی رہے ہیں انہیتا سر مجی اس کے لئے ہونے نہیں جی رہے ہیں ساو سماج والے لوگ اس کو آڑنگا کر رہا ہے ہمارے پاس پورا نقصہ خطرہ بھی ان کے کافی ہے کہاں کی بات ہے یہ یہ نقصی کی ہے سر یہ پھر نوبھارت میں دے چکا یہ والا یہ کون سی جگہ پہ یہ بھی آئی پی روڑ بہ مانا کیم کے پاس زمین کی سمجھ سے کو لے کر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں لمبی کتار ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا استطیق ہے ویوستہ کو کابو میں رکھنا بہت بڑی چنوٹی ہے پرشواسن کے لیے خاص طور سے جب مکھے منتری بوپیش بگھیل سیدھے روبرو ہونے والے ہیں لوگوں سے اور پچھلی بار کی طرح کافی زیادہ بھیڑ ہے کافی زیادہ سنکھیا میں اور بیریکیٹنگ ایک طرف سے راستہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف سے راستے کو ایک ایک کر کے پرویش کرنے دیا جائے رہا چونکہ مکھی منتری بیٹھیں گے اور سب سے انٹریکٹ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں چار گھنٹے ہوگا چار گھنٹے سکڑے ہوئے ہیں اچھا تو گیارہ بجے سے جندرسن ہونا تھا ہم لوگ گروپ میں آئے ہیں کرمچاری سنگ کی اور سے لیکن اندر نہیں جانے دے رہے ہم لوگوں کو یہ ہوگیا سر سوچھے بجے سے سوچھے بجے سے لوگ یہاں پر پہنچ چکے تھے حالانکہ یہ کارکر تہاں سے ہیں یہ کارکرم گیارہ بجے سے ہونا تھا لیکن جلدی پہنچنے کے امید میں پہلے آگئے آپ لوگ امید پہلے اس لیے کہ پہلے جگہ مل جائے پہلے جگہ مل جائے کر کے آئے سو کلومیٹر دور سے آئے ہیں چھے بجے سے لائے لگایا ہیں بہت بڑی آئے ہیں چھے بجے سے سو کلومیٹر دور سے آئے ہیں لوگ تاندرہ سنانی محلائے ہوئے ہیں جو پیرا لائسیس ہے اور یہاں لوگ تاندرہ سنانی مطلب لوگ تاندرہ سنانی جو میسہ میں آریسیس ہے وہ محلائے ہیں پہلے لائسیس ہے یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن یہ تو ویلچیر میں آئے ہوئے ہیں آپ کیا مانگ لے کر گیا ہے میں آواز کے لیے سر جھر کے میں پرسانوں پاؤنس ضرور نہیں ہے کچھ تو تو الگ الگ مانگوں کے ساتھ یہاں پہ پہنچ رہا ہے میڈم آپ بھی آئے ہوئے ہیں کیا مانگوں کہاں سہیں گے جی پاؤنی بھی لائے گا آچھا کام آنگ ہے دوار آنو کمپا دیکھتے آج تک کوئی آوازیں نہیں اٹھا کون رہی سے لڑکاری سے شکشک شکشک رہی سے آج تک کوئی آوازیں نہیں اٹھا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے شکشک کرنی جو تھے ان کا سمویلین تو ہو گیا لیکن پہلے جن کی موتیں ہو گئیں ان کے پریشنوں کو کوئی نوکلی نہیں ملی کچھ مہلائیں ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں آپ لوگ کیا مانگ لے کر کے پاؤنے پرسنال سمسیہ سے آئی ہوں میں اپنی پرسنال سمسیہ سے آئی ہوں نہیں لبن کے آدھن کارن کیا ہے آپ کا میں نہیں لبن ہوں سر تو اس نام سے آئی ہوں نہیں نہیں کس دپارٹمنٹ میں شکشک ہی بھاگ میں ہوں شکشک ہیں آپ جی تو شکشک ہے یہ دھکا مکی کا عالم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گروپ میں بھیجا جا رہا ہے اور باقی لوگ بھی لمبے سمسیہ سے چکی لائن پر لگے ہوئے ہیں وہ بھی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیسے آئی ہوئے ہیں میڈم ہم لوگ نگر لگم سے آئے ہیں سر یونین سے ایک سار ہم لوگ کیا مانگا ہے ہم لوگوں کا تیس سال سے پرموشن نہیں ملے سر یو ڈی ٹی ہیں کوالیفائی کرتے تو گروپ میں جانے دیا جا رہا ہے اور ابھی ایک گروپ چلا گیا ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں کو موقع ملے گا لیکن پچھلی بار کی طرح لگتا ہے کی لمبا انتظار کرنا پڑے گا لوگوں کو صبح سے لائن میں لگے ہوئے ہیں موسم میں کافی امس ہے بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے گرمی بھی ہے لوگ ابھی فیلحال انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اندر جائے لوگوں میں کافی سمسی آئے لوگوں کی ہیں جن کا سمدھان وہ چاہتے ہیں کیمرمن جگنات کے ساتھ رائی پور شروع پیش کرتا ہے بانو پرتاب پور تحصیل میں آدھار کارڈ بنوانے کیلئے عام جنتہ کو بڑی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجسہ سنے راشن کارڈ بنوانے ہی تو آدھار کارڈ کو آوشک کیے جانے کے بعد عام جنتہ کا دباب تحصیل کاریل میں بڑھ گیا ہے اور روز سیکھڑوں کی سنکھیاں میں گرامیڈ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتف تحصیل دن بھر پرانگڑ میں ادھر ادھر بھٹکتے دیکھے جا سکتے ہیں حالانکہ اس ماملے پر تحصیلہ آنند رام نیتام کا کہنا ہے کہ آدھار کارڈ کا بنانے کا کام چھٹی کے دنوں میں بھی دیر رات تک جاری رکھا جا رہا ہے جنتہ کو ہر سمبھل سبیتھا پردان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم وہ خلوہ آنند رہو جے دیکھے آتے ہیں بچوں مہت پریدانی ہوتے ہیں ہوتے پریدانی ہوتے ہیں پوستاتی سے یہاں بھی بنانے کا ہے لیکن ان کا دور بند کر دی گئی اس لئے ہلے یہاں پبلک کے سمجھے کو دیکھتے ہو چھٹے کے دین کی دیو بھوگ میں آدھرکارڈ بنوانے آئے لوگوں کی مدد کے لیے سماعت سے بھی اور پولیس بیبھا کے سامنے آیا ہے لوگ سبا کے اندروں پر آدھرکارڈ بنوانے مالوں کی بھیڑ لگاتار پڑھتی جا رہی ہے صبح سے پہنچے لوگوں کا نمبر دیر راپ تک بھی بھیڑ مشکل سے لگتا ہے سب سے زیادہ پریشانی اپنے بچوں کو لے کر پہنچی محلاؤں کو ہو رہی ہے سیکھڑوں محلاؤں اپنی باری کے انتظار میں دن بر بھوگی پیاسی لوگ سبا کے اندر کے باہر پیٹ ہی رہتی ہیں محلاؤں سال چار سال کے بچے ہیں سب گاؤں دیازتہ رکھتے ہیں پانی کی ویوستانی کوئی نہیں تو ہم نے دیکھا پولیس ہمارے سٹی آئی مہد ہے پیوم گرام شرپنج مہد ہے اور بیابانی مہد ہے سب ملکے سٹیٹ اور مکھر دراہت ہو جائے بلکے بچوں کو چھوٹیزگل کے تتیو برگ شاہد کے کرمچاری سنگ زلہ شاکھا رائگرڈ نے نبین انچدائی پینشن یوجنا کے ضرورد میں زلہ مکھال ہے ورائگر میں پردشن کر پرانی پینشن یوجنا کو لاغو کرنے کی مانگی ہے اور کلیکٹریٹ پہنچ کر راجتہ پتی کی نام گیا پنسہ پہ سنگ کے کارکاری ادکس شیخ کلومی اللہ نے بتایا کہ مانگ ہے کہ ان کی پرانی پینشن یوجنا لاغو کی جائے اور سرکار دوارہ پہلے تو پرانی پینشن یوجنا لاغو کرنے ہے تو آشواسن دیا جارہا تھا اور اس کے لئے کئی راجتہ سرکاروں دوارہ بھی پرانی پینشن یوجنا لاغو کرنے تو کیندر سرکار کو پرستاؤ بھی بھیجا گیا ہے پراندو کیندر سرکار دوارہ سنسد میں اس پسٹ کر دیا گیا ہے کہ پرانی پینشن یوجنا لاغو نہیں کی جائے گی اس سے لاکھوں کرمچاریوں کے حیطوں پر تتکول پرواہ پڑے گا بھارت میں امریکہ کے راجدود کیندر آئی جستر بدبار کچھ ہتترز گل پرواز کے تحت رائع پر پہنچے امریکی راجدود نے یہاں نقصل پرواہویت بچوں کے پریاس اسکول کا دورہ کیا انہوں نے بچوں کے ساتھ چرچہ کی اور کئی مددوں پر ان سے بات چیت کی اس دوران بچوں نے بھی کیندر سے کئی سوال پوچھے انہوں نے بھارت اور امریکہ کے سنبندوں کو لے کر بھی چرچہ کی اس دوران امریکی راجدود نے اس اسکول کے چھاتروں کے بہتر پریناموں سے پرواہویت ہوئے اور اب ہمارے بچے اس پہ سائنس تک پہنچکے ہیں ڈیفرین آئیٹ میں تو اپنا کبجہ جمعے ہیں ساتھ میں ابھی ایک بچہ ہمارا بستر کا کسکال کا جو ابھی یوکے میں پیس ہوا ہے ٹیپل آئیٹ راہپور کا 30 لاکھ کے پیگیج میں ان سب کو سننے کے بات جسٹر صاحب نے کافی ڈیپلیز میں انہوں نے گوھر کیا کہ یہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے اب تک ہوئے بکاس کاریوں کی جانکاری لینے کے لیے کندریہ ویتی آئیوک کی ٹیم تین دن کے 36 کرکے دورے پر ہے پندر میں ویتی آئیوک کی رازدھانی کے ایک نیجی ہوتل میں پنچائد ویبھاگ مگری پرشاسن ویبھاگ اور راجنے تک دل پنچائد ویبھاگ اور اٹل نگر ویقاس پادی کرکے ساتھ بیٹھک ہوئی اس کے بعد کندریہ ویتی آئیوک کی ٹیم نے نوہ رائیوک کا بھی دورہ کیا ویتی آئیوک کی نگریہ پرشاسن کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں نگر پالی کا پرشت سمیت نگریہ نکائے کے جن پرتن دی بھی بیٹھک میں موجود تھے بیٹھک کے بعد رائیوپور مہاپور پرمود دبے نے کہا ہے کہ ویتی آئیوک کی بیٹھک میں چندوے ویتی آئیوک سے ملی راشی کے خرچ کی جانکاری دی اور پرندوے ویتی آئیوک کے لیے سوچھاؤپی مانگی گئے ہیں رائیوپور کو امرت یوجنا کے تحت ایک سو تالیس کروڑ روپے دیئے گئے ہیں سکمہ پولیس نے آرگلہ کے معاملے پر کاربائی کرتے ہوئے ایک ملیشیا نقسلی کو گرفتار کیا ہے نقسلی گونچے آیاتہ پر آئیوٹی بلاسٹ کاروب ہے جس میں تین مزدور گھائل ہوئے تھے وہیں تین نقسلی جو کہ نقسلی سنگٹھن میں کارکیا کرتے تھے لیکن اب نقسلی ویچاردھارہ سے تنگ آ کر سکمہ ایسٹی او پی کے سمک سے سمر پڑ کر دیا ہے جنہیں شاسن کے پنرواز نیتی کا لاب دلیا جائے پر پکانجو میں ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر اسمبھو کچھ بھی نہیں ہے شاسکی اور جس پر مادمک ویڈیالہ باندھے اکشر سرکھیاں بٹونے میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں یہاں نووی اور گیاروی کی پرکشاہ میں اسی پرتشت فیل ریزلٹ دکھائی گیا اور ریزلٹ دیکھ کر پر جنہوں نے چھے مئی کو اسکول میں خود بھنگامہ کیا تھا جس کو لے کر سوراج ایکسپریس نے خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا پھر اچھا دکھاری حرکت میں آئے اور گفچک طریقے سے جانچ کی سکھ سکھ اپنے بچوں میں منمانی طریقے سے ادھک تر پھر اچھا دکھا سٹوڈنٹوں اگری میں لہم پچاس آئے تو پاس کتنے سب پھیل بلائی گر کے ٹکری پارہ اسکول میں ردی کاغذوں اور پستکوں کے ٹھیک سے ذہیل جیب نکل رہے تھے جس سے بچوں میں دہشت کا ماحول تھا وہیں ٹیچروں نے اسی سمسیت سے نپٹنے کے لیے ساپ سفائے کی اور دوران ردی کاغذوں کو جلا دیا لیکن کچھ لوگوں نے اسکول پر ڈریس اور پستک جلانے کا آرو بھی لگایا ہے لیکن اسکول نے پرانی دیس سم ملنے کی جانکاری سکشہ ادھکاری کو دے دی تھی وہیں سکشہ ادھکاری نے اس سماملی میں چانچ کاشوا سندیا ہے بڑھل 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 میرا بتائے کہ آپ سالہ وکار سمیتی ہے وہ ساپ سفائے کرنے کے سوچام ہے کیونکہ بچے کو بھائیش کے سوال تھا اور اس وقت بچے آپ سکیت کی پانی گیرہ اس میں ساپ نکل رہے ہیں کر کے نہیں گیا ہے یہ غلط ہے گھرے جو بھی نکلے ہیں وہاں سفائے دوران ان کو سرکچی اس کو میں نے نیان ملیا وہاں سکر کر رہے ہیں شرم جی بھی پترکار سنگ کٹکھورا دورا نوکہ ستھ شاہسکی پراتمی شالہ کے بچوں کو سکھ شاہ میں اپیو کی سامگری کا وطر کیا گیا اور پترکار سنگ کے پترکار دورا شالہ میں پنکھے نہ ہونے پر پنکھا دینے کی کوشنا بھی کی گئی اس افسر پر کٹکھورا تھانا پرباری سنگ کے سدھ سے اور سکول کے پر پاتھا کو پترکار میں آج پاس گاؤں کے کئی گری بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں شیش اور بیگ بیترر کا کارکرم رکھا گیا تھا یہ بہت ہی اچھی پہل ہے اور میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ پترکار سنگ کے دوارہ جو کارکرم آج یہ رکھا گیا ہے بہت کم ہوتا ہے اور اس کے لیے یہاں کسرم جیوی پترکار سنگ بڑھائی کے پاتر ہیں جنہوں نے اس ساسکی پراتمی سالہ کو چونہ کربا میں مانسون بریک کی بجے سے بارش پوری طرح ستھمی ہوئی ہے بارش نہیں ہونے کی کارڑ کے سانک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش نہ ہونے کے کارڑ اب تو خیتوں میں درارے بھی دکھائی دنے لگی ہیں اب تک خیتی کا 75% کام ہو جانا چاہی پان لگا تھے اب جو تئی ہے تو پانی نہیں ہو پانی انہی بند آج جو 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 چھوڑا تھا سمجھا اب پورا سمجھ سمجھ آج اب پانی نہیں ہے تو کہاں پانی آئی تک تدھان ان جگا ہو ستیز گر میں مانسون کی سامان رہنی کی بات کہی چا رہی تھی لیکن حقیقت میں استطیق کافی چنتہ جنک ہو گئی ہے جس کے قرار اب کسانوں کی بھی چنتہ بڑھ گئی ہے کسانوں نے کہا ہے کہ ساون کے مہینے میں موسم روٹھا ہوا ہے اگر اس پکبارے میں کمبادش ہوئی تو پوری فصل خراب ہو جائے گی کسان آتمہ تک کرنے مجبور ہو جائیں گے سبھی کسان پیچھے ہوتے جائے بہمترہ کرشی پردان جلہ ہے اور یہاں ماتور 18% ہی سنچت ایریا ہے باقی شیطرمہ کسان آسمان اور بورویل کے پھروس کھیتی کرتے ہیں لیکن پچھلے چار سال سے پڑ رہے سوکھے نے کسانوں کی حالت کو خراب کرتیا ہے اور حالات یہ ہیں جب کھیتوں میں پڑی درائے جلائے میں بھی نہیں بھر پائی ہیں جن کی جنگل ہو رہا ہے بارلی کرتا رہا ہے بارلی کرتا رہا ہے کیا جیسے کی آخمان اس میں آنے جائے تو رہا ہوں پریسا نہیں ہوتا پورا جنگل ہو جا رہا ہے داروار نہیں لگا لگتا ہے لگتا ہے جانداری مل رہی ہے کہ جو راستہ ہیں اوپس سے پراب ہو گئے ہیں مرمت ہو گئے ہیں ابھی دردے ہو گئے ہیں اس سمبت میں سمجھان میں آئے ہیں آنے والے سمجھ میں اس کو پھر سے کنرلی کرنے کے لئے اور اچھا تو بنانے کے سمبت میں آدمی اس کے سر کے مال درسل نے کنہ پریاد کرتے ہیں رائپور کے گوڑے آری دھانا شیطمہ یوبک پر چاکو سے حملہ کرنے کے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتا کیا ہے پولیس ادھکاریوں نے کہا ہے کہ دونوں شاہفے بدماشوں پر پچیسے ادھک کس ارک ارکتانوں میں درست تھے دونوں کے پاس سے ایک ویسٹل اور دو دھا دھا چاکو برامت کی گئے بتا دے کہ بیٹے دنوں سنکرہ چارے سکول کے پاس آروپیوں نے یوبک پر چاکو سے حملہ کیا تھا کوٹا میں پولیس نے مخبر کی سوچنا پر کارواہی کرتے ہوئے لاکھوں کا کانچہ ضبط کیا ہے پولیس ادھکاری نے کہا ہے کہ اچانک مار روڈ جو ہے جو وہاں پر پولیس چیکنگ ابھیان چلا دیکھی اور بولیرو سے گانچہ جب زبط کیا گیا جبکہ موقع سے آروپی فرہ ہو گیا جب چیکنگ کے دورہ وہیں گانچے جو زبط کی گیا ہے اس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے ہم نے پٹکا بیریا کے پاس ناکابند نہیں کیا وہاں پر بولیرو آتی ہوئی دیکھی توڑی سا نمبر تھا گاڑی کے نمبر کوائی ٹین ایکس دس آٹھ ہے اور گاڑی جیسے ہی ہم نے کوئی دیکھی تو سمجھے ہوا اس میں سے آروپی طرح نکل کے بھاگ گئے جنگل کی پہ ساجی کی گئی لیکن ابھی تک دیکھنے نہیں ابھی تک ملے نہیں ہے کوشش پہ تلاش جاری ہوگی جوان جگیل چاپاں زلے کی گرام سروانی میں سیکھڑوں کے سنکھا میں گرامیر بدماشوں سے پریشان ہو کر شکتی تھانے پہنچے پولیس سے بدماش یوبک کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے ہیں اور پولیس نے بدماش یوبکوں کے خلاف معاملہ بھی ترچ کر گیا ہے دراصل شکتی تھانا شیطر کے گرام سروانی اور آس پاس کے گاؤں کی کچھ یوبک رہا چلتے گرامیروں سے بدسلوکی اور مارپیٹ کیا کرتے تھے جس سے پریشان گرامیر بھاری سنکھا میں ایک جٹھو کر شکتی تھانے پہنچے اور بدماشوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گرامیروں کا کہنا ہے کہ یوبک آدھتاً بدماش ہیں پور میں بھی جیل کے ہوا کچھ گئے ہیں بانو پرتاپور میں اپنے ہی بڑے بھائی کو نصیحب دینے چھوٹا بھائی کو مہگا پڑھ گیا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا آپ کو بتا دیں کہ دمکستہ چوکیز انترگت گرام برہیلی کے آئے آمہ پارا میں چھوٹے بھائی مدھو گاوڑے نے اپنے بھائی سنجا گاوڑے سے کھیتی کے کام میں سیوک کرنے کے لیے کہا اور کام کی بات بڑے بھائی کو ناگوار گزری اسی بات پر دونوں کے پیش بیباد ہو گیا اور اس کے بعد بیباد اتنا بڑا کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی پیٹ پیٹ کر حکتہ کر دی ملہ گل بانزبیر کی نگر بھٹگاؤں میں کرشی منڈی میں پر آزمی کی کرشی شاکھا مریادت بھٹگاؤں انترگت کرشی کرڑ مافی تیوہار بنائے گیا جس میں مکہ اتتی شیطری ویدھائی کر چندردیو رائے رہے جہاں کرشہ کرڑ مافی تیوہار میں آنچل کے سیکھوکسان ہی شامل ہوئے جنہیں ویدھائی کر چندردیو رائے نے سرکار کی جنہیتیشی یوجناوں کے بارے میں بتایا کہا ہے کہ جن کسانوں کو بیک ڈیفولٹر قرار دیا تھا اس کے لیے بھی سرکار یوجنا بنا چکی ہے کرشی ساکھ سمیتی بھٹگاؤں کے دوارہ آیو جی تے کاری کرم رہی ایمیں چھے تر کے انیس سو اٹھاسی کسان من کے چھے کڑور بیس لاکھ سے ادھیک کرجہ ماف ہوئی سے آج کسان من اللہ حمن ریڈ مافی تیہار کے ایو جن میں ہم اللہ پرمال کو ترہا ویتران کرے ہیں ہم اللہ پرمیٹ جاری کرے ہیں جگر خات نہیں ملے ریسے تو ہم اللہ اور برچھا روپل کے بھی ساہوں میں کاری کرم رہی گریہ بن زیتی کو دوالی سے لگے گرام پنچائت آمدی میں ایک یوبک نے اپنے رشتہ دار یوبک پر کیچی سے حملہ کر اس کی ہتھیا کرتی گوبرا نویہ پارا نیباسی یوبک اپنے بھائی کے گھر آیا تھا وہیں ہتھیا کے آروپی نے اکت مرتک کو اپنی بھابی کے گھر کمرے میں اپتی جنک اسکتی میں دیکھ لیا اور اپنا آپا کو بیٹھا اور گھر میں رکھے کپڑے کاٹنے والی کیچی سے سینے پر بھار کر دی آروپی نے یوبک کو ادھماراست سوچ کر سیم اسے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل میں بٹھا کر سمیب کے ذرا اسپطال میں لی جائے گیا جہاں ڈاکٹر نے یوبک کو بردک کو شد کر دیا اس پر بھار رہا تیسے دو کے تاتھ اس میں آبراستانجیبت کر آروپی آسو ملپاریا گرفتال کیا گیا ہے اور ابھی دیمان کے لیے بھیج دیا ہے چھتزگار ایکسپریس میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکرات